جو ٹکٹ کٹے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فول پورو الہاباد اور بلیہ بلیہ کا جو معاملہ ہے وہ سب کو پتا تھا کہ بلیہ میں ویرین سنگ مزدی کا ٹکٹ کٹ رہا ہے ویرین سنگ مزدی کو بھی اس بات کا آباس ہو گیا تھا سنکیت مل رہے تو کہتے ہیں نا کہ جب ہوا بہنے لگتی ہے تو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے اس طرح کے احساس دے اور میں نے ایک دن آپ سے چرچہ کی تھی سورب جی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پردھان منتری کچھ لوگوں کو پسند کر دے وقتگت روپ سے اور اس میں ہم نے ملاقات کا حوالہ دیا تھا جب سماجوادی پارٹی چھوڑ کر نیرہ شکھر گئے تھے پردھان منتری نہرہ موڑی سے ملنے ساتھ لوگ کلیان مارک پہ تو جب ان دونوں کے بیچ جو بات ہوئی تھی اس بات میں جو دونوں کے رسطوں کے گرمجوسی تھی جس میں پردھان منتری کا یہ کہنا کہ میرا سوا بھاگ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم چاہتے تھے پور پردھان منتری چند سکھر جی کے ساتھ کام کرنا تو مجھے لگ رہا تھا کہ نیرہ شکھر کو ہی ٹکٹ ملے گا اور نیرہ شکھر راج سبھا کے مقابلے وہاں سے لوگ سبھا کا سانسد بننا چاہتے رہے ہیں میں جانتا ہوں اس بات کو 2019 میں جب سماجوادی پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی اس بات کو لے کر کے وہ تب بھی لوگ سبھا کا چناؤ لڑنا چاہتے تھے لوگ سبھا کے ایم پی بننا راج سبھا کے ایم پی بننے میں بہت تھوارک ہوتا ہے تو اس بات کی چرچہ تھی کہ نیرہ شکھر کو ملے گا تو ویرین سنگھ مس وہ بھی تھاکور بیرادری کے ان کا ٹکٹ کٹا ان کے بعد تھاکور بیرادری کے نیرہ شکھر آ گئے پور پردھانمتی چنسگر کے بیٹے ہیں نیرہ شکھر راج سبھا سانسد رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے بھی رہے اور بی جے پی سے بھی رہے اور پہچان کے کوئی کلت نہیں ہے سب لوگ آن کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچان کے کوئی کلت نہیں ہے ایک ان کی بڑی شکایت رہی ہے جو ان کے علاقے کے لوگ بلیا کے لوگ کہتے ہیں کہ نیرہ شکھر کی فون زلدی نہیں اٹھاتے ہیں اس بات کو نیرہ شکھر بھی مانتے ہیں لیکن اب جب چناؤ آ گیا جانتہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا اب اٹھانا پڑے گا نہیں تو دو تین موبائل نمبر بھی رکھنے پڑیں گے دو تین سیوز بھی رکھنے پڑیں گے اب تو جانتہ کے پاس جانا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ بی جے پی سنگٹن کی بڑی طاقت ہے اور سنگٹن ہی چناؤ لڑواتا ہے اور سنگٹن یہ تیہ کر لیا کہ نیرہ شکھر چناؤ لڑیں گے تو بلیا سے اور بلیا کا جو انبلکل کارڈ ہوتا نہیں کہ جڑا ہوتا ہے تو بلیا کا معاملہ گازیپور سے ہی تھا گازیپور سے پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پارس نات رائی گازیپور سے چناؤ لڑیں گے خاص طور سے ان حالات میں جب مافیا ڈان مقتار انساری کی باندھا کی زیل میں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سے جو ایک ہائی بنتا ہے فاتک کو لے کر انساری پروار کا جو پتا ہے گھر کا گازیپور میں محمد آباد میں اس ہائٹ میں بی جی پی سے لگ رہا تھا کوئی بہت بڑا چہرہ بہت بڑا نام کوئی ایسا ہوگا جو افزال انساری کو کڑی ٹکر دے سکے اور افزال انساری بھی کوئی چھوٹے موٹے کھلاری ہے نہیں بھائی صاحب وہ بھی دس بار کے چناؤ لڑ چکے ہیں کئی بار کے ودایک رہے کئی بار کے سانسد رہے ہر طرح کا دل دیکھ لیا انہوں نے پچھلی بار بی ایسا پی سے سانسد چنے گئے تھے تب بی ایسا پی سپاہ وارا لڑی کا گڑ بندن تھا اور تار ٹھوکر کہہ رہے تھے افزال انساری کہ آؤ جس کو آنا ہے کون چناؤ لڑتا ہے میرے مقابلہ اب پارس ناتھ رائے کے لیے ہم نے جب گازیپور کے لوگوں کو فون کیا کہ بھائی پارس ناتھ رائے صاحب کون ہے میں نے ان کی نہ تصویر دیکھی تھی نہ ان کے بارے میں کبھی جانا نہ کبھی ملاقات ہوئی اتنے سالوں سے یو پی میں میرا رابطہ رہا لیکن ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو پائی ہو سکتا ہے میری ہی وہ بات رہی ہو تم نے جاننا چاہا تو پہچان ان کی کیسے کرائی گی بی جی پی کے نتاؤں نے مجھے کیا کہا پتا ہے آپ انہوں نے کہا کہ پارس ناتھ رائے جی جو ہیں ان کی دو پہچان کرائے گی کہ منوز سنہ جی کے بہت قریبی ہیں اور آشتوس رائے کے پتا ہیں اب آشتوس رائے کے پتا ہے آشتوس رائے کو میں جانتا ہوں آشتوس رائے جب یہاں لکشوی کاند واجپی جی یو پی بی جی پی کے عدیق چھوا کرتے تھے تب آشتوس رائے بڑے بینمر سبھاؤ کے بھارتی جانتا ہے ہوا موچہ کے عدیق چھوا کرتے تھے تو ان کے پتا ہیں یہ ان کی دوسری پہچان بتائی گی پھر تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ وہ سنگ کے جلا سنچالک رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ سنگ میں اسی طریقے سے باتیں بتائی جاتی کہ ان کو جو دائت دیا گیا ہے وہ یہ ان کے پاس دائت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سبھاند کیسپ کے گھٹی ہیں بینمر سبھاؤ کے ہیں بہت زیادہ لوگ ان کے بارے میں جاتی نہیں یہ بانا جائے کہ یہ منوس انہا کی چلی ہے گازیرپور میں ٹکٹ کس کو ملے گا کیونکہ یہ بھی آپ نے جو تمام پہچان ان کی بتائی اس کے لئے ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ وہ منس سنچالن کا ذمہ سمحالتے تھے جب منوس انہا پچھلی بار ریلیاں کر رہے تھے یہ ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے اور ایک طریقے سے دیکھئے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے چناؤ سنچالک کی بھومکہ میں رہتے تھے جب بھی منوس انہا چناؤ لڑھتے رہے تو پارا سناترہ اسی رول میں نظر آتے رہے ان کے کچھ ویڈیوز بھی میرے ساتھیوں نے وہاں سے گازی پور سے بھیجئے جس میں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں منس انچالن کر رہے تھے چناؤ پرابندن کا کام وہ دیکھتے تھے سامنے سے بھی اور behind the scene بھی ایک طریقے سے تو پہلی پہچان یہ ہے کہ منوس سنہ کے قریبی ہیں یعنی منوس سنہ کی چلی ہے یہ جو کہا جا رہا تھا بار بار کہ وہاں سے کوئی باہوالی لڑ سکتا ہے کوئی تھاکور لڑ سکتا ہے اس وار کوئی پیشڑے پر داؤں کھیلا جائے گا نہیں کوئی داؤں نہیں چلی وہاں صرف منوس سنہ کا داؤں چلا منوس سنہ کی پسند نا پسند چلی اور گازی پور سے اب کہہ سکتے ہیں پارس نات رائے کا نام ہے لیکن پیچھے سے اگر دیکھیں تو منوس سنہ کا نام ہے چہرہ کوئی اور ہے لیکن پیچھے کی طاقت کوئی اور ہے تو بلیا اور گازی پور دونوں کنیکٹیڈ تھے تو بھائی بلیا کو لے کے تو ہم سرک لوگ لگاتار چرچہ کرے پھرکن گازی پور سے پارس نات رائے کو ملا یہ مطلب ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا یہ تھوڑا چونکانے والا ایک دم نیا نام جو کہ آپ نے بھی کہا کہ فون کرنا پڑا پتا کرنا پڑا مجھے بھی فون کرنا پڑا سوشل میڈیا پہ دھوننا پڑا ان کے بارے میں تب جاننے میں آیا کہ وہ پورو جو یوہ مورچہ کے پردیش ادھش ہے آسطوش رائے جن کا بھی سنگھرش لمبے سمجھ سے چلنا ہے وہ بھی ٹکٹ مانگ رہا تھے بیدھان سبھا کیونکو نہیں ملا اور پتا جی کا اب لوٹری لگی نہیں نہیں بھارتی جانتا ہوا مورچہ میں جو بھی رہے ان سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے ملنے کا مطلب سنگھرش کیا پرانسو دھتویدی بھارتی جانتا ہوا مورچہ کا دیکھ چھتے ملسی بھی بن گئے اس سے پہلے جو بھی رہے اب دیکھئے سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے لیکن آسو تو اس رائے کو اب تک کوئی ایسا ملا نہیں ہے جس سے کہہ سکیں وہ سنگھرش کر رہے ہیں بیدھان سبھا کا ڈکن ملانا ہے پلال پتا جی کو پھلا ہے ہاں اب پتا جی کو پھلا ہے اور اب پتا جی کے لیے ان کو چناؤ لڑوانے میں ان کی بھونکہ ہوگی